اے گائز ویلکم ٹو میچ چینل ای بی راکس ٹیمز یہاں پر سعودی ریبین لیگ کا مچ ہو رہا ہے علیلال وارسز ڈیمک کے بیش ساڑھے گیارہ بجے اند بات کریں میرا ٹیلی گرام چینل لنک ہے نیچے ڈسکرپشن میں جاؤ فٹ آف نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک پر کرو کلک اند جوائن ہو جاؤر گائز ہمیز ویڈیو میں کسی بھی طرح کی چیز کو پرستائیت نہیں کر رہے ویڈیو بہت زیادہ safe and knowledgeable ہے سو آگے بڑھتے ہیں دن بات کریں اگر ہم اس میچ کی تو علیلال وارسز ڈیمک میں we have to favor علیلال علیلال ٹیم بھائی صاحب کیا سیزن کی کیا ٹیم ہے مطلب یار مطلب علناصر، علتیاد، علیلال کو لوگ compare کرتے تھے لیکن علیلال ایک next level ہے مطلب علناصر اور علیلال پوری سعودی ریبین لیگ میں جتنی بیس کی بیس ٹیمیں کھیل دیں سب سے ہٹ کے یہ دونوں ٹیم ہیں جس میں سے پہلی ہے علیلال اور کیونکہ پریویس میچ پہلا سیزن کا تین زیرو سے جیتا ہے انہوں نے آج پھر ان کا حلکی ٹیم کے ساتھ میچ ہے اور مجھے آج بھی ایسا ہی کچھ سکور نظر میں آ رہا ہے تین زیرو یا چار ایک مطلب میرے کو بڑا سکور دکھ رہا ہے آپے تو علیلال وہ کرنے میں سکشن میں کر لے گی اور ڈیمک ٹیم جو ہے یہ تو ایک آدھ گول بھی کر جائیں شاید بہت بڑی بڑی بات ہوگی کوئی تو آگے چلتے ہیں تو بات کریں سٹرائکنگ کی سٹرائکنگ سیکشن میں میں لوں گا میٹرووک کو میٹرووک is a great player پریویس میچ میں میرا کیپٹن تھا اور میرا نہیں کئی لوگوں کا تھا مطلب میں اکلوتا نہیں ہو بھائی بہت بندوں نے اسے کپتان رکھا تھا کیونکہ ایلیکسنڈر میٹرووک سے بہتر اور کوئی نہیں یہ بات تو آپ سمجھ ہی گئے ہوگے جن لوگوں نے نہیں رکھا ہوگا اس کے بعد میلکوم کو جگہ نہیں دی جگہ دی انہوں نے حمدن کو اور میرے کو بہت عجیب لگا کہ عبداللال حمدن نے پہلے ماچ میں دو اسسٹ کر دی جبکہ یہ پلیئر میں اتنا پاور ہے ہی نہیں مطلب کیسے کر گیا میں بھی سوچنے پر تھوڑا مجبور ہوں کیونکہ میرے جیسا بندہ میٹفیلڈنگ پر بہترائے کر رہا تھا میں اسملین کوبک سیوک کو لے کے بیٹا تھا میں نے سلیم کو بھی لیا تھا میں نے نیو ورس کو بھی لیا تھا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اگر آپ کہو کہ تو حمدن کو لے تو بھائی یہ میرے سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ حمدن کا کیم پلے میں نے دیکھا ہوا ہے میں نے کئی سیکنٹری لیگز میں بھی اس بندے کو لے کے میں ہارا تک ہوا ہوں تو اس لئے میں اتنا بڑا رسک لینے سے پہلے پہلے دس بار سوچوں گا اس کے بعد آپوزیشن ڈیم کی بات کرے تو ان کا ایک کسے کو کھلایا نہیں سولن اور کمینو کو چانس دیا کمینو کو بھی کیا چانس دیا جسٹ ایز سبچیٹوٹ فور ٹونٹی سکس مینٹس تو اگر کمینو پلینگ ایلیون میں آتا ہے تو میں اس بندے کو جرور لوں گا اگر نہیں آتا تو پھر سولن کو مجبوری میں لینا پڑے گا لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کمینو کھیلے میڈ فیلڈنگ سیکشن کی اگر بات کرے تو یہاں پر ہے سٹینیکیو سٹینیکیو کے بعد جین کوڈیو ٹھیک ہے کیونکہ باقی منشی حامد یہ تو آپ کو پتہ ہی کمزور ہے اور باقی اگر میں اس ٹین کی بات کروں الہلال کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہر پلیئر ویسے فیٹ ایل only نیمر کو چھوڑ گے میرے کو بہت دکھ ہے نیمر کیا انجری کرا کے بیٹھ گیا یار ایک سال سے اوپر ہو گیا کہ بندہ کھیل ہی نہیں پا رہا بہت دکھ ہے میرے کو یہ چیز دیکھ کر اور ڈیفینڈنگ سیکشن کی بات کرے دن کے کولی بیلی جو آو کنس ہے لوگا فیری در نام شو ہو رہا ہے میرے کو تو سمجھ نہیں آ رہا ابھی منچیسٹر سٹی میں شو ہو رہا تھا ابھی ان کا پکہ سائن نہیں ہو رہا شاید اس لیے نا ابھی اپنا وائل شہرانی کو لو شہرانی کے بعد لڈی کو چھوڑ گے اے ال بوالی کے ساتھ جاؤ کیونکہ بوالی اب بورک میں سے ایک کھیلے گا اور آر لڈی میرے کو اتنا خاص لگتا نہیں کیونکہ اگر چار ڈیفینڈر لینے ہوتے تو میں سوچتا اب لینے ہی تین ہے تو میں اس کو کیوں لوں بھائی سیدھی بات ہے اور گول کیپنگ سیکشن کی بات کرے تو یہاں پر ہے اے ہیف سویر ٹھیک ہے اور بات کرے کپتان کی میرا جو کپٹن ہے that was میٹ روک وائس کپٹن سالیم کو ہی رکھو ملین کووک سویرک کا گول آگیا اچھی بات ہے لیکن ہر بار نہیں آتا so this is my team ملتے نیکسٹ ویڈیو میں بائی